بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ساہر ویلفر فارموڈیشن کا ایک سو پچھتروہ پری کیمپ ہے اور آج ہمارے لئے الحمدللہ بہت زیادہ خوشی کا دن ہے اس لیے کہ آج ہمارے اور بہت سارے بچے شفاہیاب ہو گئے الحمدللہ ہمارے پاس سولہ قسم کے مختلف بلڈ ڈیسورڈرز آتے ہیں جن میں زیادہ تر پیشنٹ ہلسیمیاں کے ہیں ہیموپیلیاں کے ہیں فیکٹر ڈیفیشنسیز کے ہیں اور اسی طرح بلڈ کینسلز کے ہیں ایکیوٹ مائلہ لکیمیا ایکیوٹ لیمپو بلاسٹک لکیمیا کرونک مائلہ لکیمیا اپلاسٹک لکیمیا پیور ایڈ سلیپلیزیا اس وقت میں رہ پاس دو پھول ہیں دونوں بین بھائی ہیں ان کے والد صاحب میں رہ پاس موجود ہیں یہ دونوں بچے فیکٹر فائیو کے پیشنٹ ہیں ہمارے پاس ان کی فائلز موجود ہیں ایک کا گیارہ سو اٹھائیس نمبر ہے اور دوسری گیارہ سو انتیس نمبر فائل ہے آیت اور محمد انس یہ دو بچے اس وقت ہمارے پاس فیکٹر فائیو کے ہیں اور یہ دونوں بہن بھائی ہمارے پاس یکم جنوری کو دوزار تیس سے ہمارے پاس یہ آ رہے ہیں اور آج سپٹمبر یکم سپٹمبر دوزار چوبیس ہے تقریباً ایک سال اور آٹھ ماہ ان کو ہو گئے ہیں ہمارے پاس آتے ہوئے اور الحمدللہ سما الحمدللہ آج ایک سال آٹھ ماہ بعد ان کی جو رپورٹس ہم نے کروائی ہیں وہ بالکل نارمل ہو گئی ہیں اب یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی رپورٹ جو بچے کی تھی وہ فیکٹر فائیو جو ہے صرف اس کا چار پرسنٹ تھا ستائیس نو دوزار اٹھارہ میں اور یہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے یکم جنوری دوزار تیس میں اور جو اب اس کی رپورٹس ہم نے کروائی ہے وہ رپورٹ ہے اکتیس آٹھ دوزار چوبیس کی اور وہ چار پرسنٹ سے الحمدللہ اس وقت اس کی سیونٹی سکس پرسنٹ چھتر پرسنٹ اس کی رپورٹ آئی ہے اور ستر سے لے کے ایک سو بیگ پرسن جو ہے اسپیکٹر فائیو کی جو ریشو ہے وہ بالکل نارمل ہے الحمدللہ یہ دونوں بین بھائی آج ٹھیک ہو چکے ہیں دونوں بین بھائیوں کی رپورٹ نارمل ہے آئیے ہم آپ کو ان کے والے صاحب سے ملواتے ہیں اور ان دونوں بچوں سے ملواتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں کہ یہ کیا محسوس کر رہے ہیں جی اسلام علیکم کیا آل ہے جی آپ کا محمد انس یہ انس ہے کتنی عمر ہے اس کی دونوں سے بولو بٹا چھے سال آپ بتائیں ان کو کیا ایشو تھا دونوں صاحب ان کو بچوں میں جب اس کے خطریں ہم نے کروائے تو اس وقت تک تو میں پتا نہیں تھا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے کہ نارمل تھا سچو اس کو پروبلم نہیں تھی خطریں ہوئے تو ایک دو دن تو ظاہری بات ہے وہ پٹی اگرہ رہتی ہے لیکن نارمل ٹائم سے جب اوپر ٹائم ہونا شروع ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ بلیڈنگ بھی شروع ہو گیا جن سے ہم نے کروائے پھر ہم ان کے خطریں سلے گئے انہوں نے بھی اپنی بزبارہ پٹی وغیرہ کی لیکن یہ ہے کہ اس سے کیا افاقہ نہیں ہوا پھر پریشانی بڑھنے لگ گئی تو ظاہری بات ہے پھر ہاسپٹل جاتا ہے بندہ تو ہاسپٹل جب لے کے گئے تو وہاں پہ جا گے ڈائیگنوز ہوا کہ اس کو جو ہے یہ بچہ نارمل نہیں ہے اس کو جو ہے ٹیکٹر فائب ڈیفیشنسی ہے بلیڈنگ روک ہی ہے اس سے پہلے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا وہ پھر وہاں پہ جلڈن آسپٹل والوں نے اس کو ڈیٹ کیا اس کی جو ہے وہ خطنے بھی دوبارہ میرا خلصی سیجن نے کیے اور اس کو جو ہے جو پلازما لگاتے ہیں وہ لگا کے جو انا پھر اس کی بلیڈنگ باندھی تو انہوں نے بولا کہ آپ اس کو آؤٹڈور میں پھر ایک دو دو چھار دن بار چیک کروائیں جب آؤٹڈور میں لے کے گئے تو میں نے کہا چلیں وہاں پہ ایک ڈاکٹر میں بتا دیں گے کہ کوئی اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا ہے تو لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ جب اس کا یہ لائف ٹائم کو بلوم ہے تو اس کا جو ہے نا وہ علاج نہیں ہے تو ظاہری بات ایسی بات سننا کسی بھی والدین کے لیے آسان نہیں ہوتا تو میں تو بہت پریشان ہو گیا تو آسپٹل بھی لاہور کا ابھیسلی وہ بڑے کمپیٹنڈ لوگ ہیں تو ان سے اس کے علاوہ سیکنڈ اوپینین کہاں سے لیتا بات بارال وہ مایوسی تھی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے مسئلہ اس کا تو یہ چھوٹا تھا اس وقت ہو اور گر جاتا تھا چلتے ہوئے ابھی چلنا سیکھ رہا تھا تو کبھی ہونٹ پڑھ جانا کبھی دانس ہے تھوڑا سا سرام معمول ہے بچوں کا وہ گر جاتے تھوڑا باؤ سپون نکلاتا ہے لیکن عام بچوں کا تو وہ گھر میں ہیں تو باہ کے رکھیں وہ سپون بند ہو جاتا ہے لیکن اس کا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ہاؤسپیٹل جانا پڑھتا تھا وہاں سے ایف ایپیز لگوا کے تو پھر جو ہے نا بڑی مشکل تھی پریشانی تھی کیونکہ چھوٹے چھوٹے مائنٹ مسئلوں کے لیے ظاہری بات اپنی جوب کو چھوڑنا پھر سب کچھ سارے کام چھوڑ کے پھر ہاؤسپیٹل جانا بڑی مسئیبت تھی تو وہیں پہ جلڈا ہاؤسپیٹل میں ایک دن گیا امرجنسی کے اندر ایک خاتون میں ملی تو ان کے بیٹے نے جو ہے ان کو غالبا فیکٹر سیون یا ایٹ کی کوئی ایفیشنسی تو انہوں نے آپ یہی سے آپ کے کیمپ سے جو نا ٹریٹمنٹ کروایا تھا آپ کے کلینک سے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے نا یہاں آ جائیں اور آہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ سب آہ فری کیمپ بھی لگاتے ہیں اور کیمپ میں پورے مہینے کی جو ہے نا میڈیسن بھی فری دے جاتے ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ادھر سے لے لیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے کلینک پہ چلے جائیں جے تو میں نے ان کا بڑا شکریہ دا کیا میں نے کہا چلیں اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ دکھایا ہے میں تو محجوس ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ بچے جو ہے نا ساری زندگی ان کے ساتھ چلنا پڑے گا ہم کب تک ان کے سر پر رہیں گے تو وہ غیر میں نے ارادہ کیا اور وہاں سے جب فارغ ہوئے تو میں نے پھر رابطہ وغیرہ کیا انہوں نے نمبر بھی دیا تھا آپ کے کلینک کا پھر میں پہلے آکے میں نے وزٹ کیا ہے اس کلینک میں انہوں نے مجھے بتایا جی کہ ہر منت کی جو ہے نا فرسٹ جو سنڈے سنڈے ہے اس وہاں پر جو انہوں نے کیمپ لکھا ہے تو تب سے الحمدللہ آنا شروع کیا ہے ڈیٹا آپ نے بتائی ہی تھی تب سے آنا شروع کیا ہے اور میں نے بیگم کو کہا تھا وائف کو کہ بھی آپ نے ناغا نہیں کرنا آپ نے روٹین سے جانا ہے تو اللہ نے اگر ہمیں ایک سورس دیا ہے علاج کا کوئی راستہ نظر آیا تو ہم اس کو جنا عویل کریں اور باقی شفاہ تو اللہ نے دینی ہے تو بارال الحمدللہ آم نے پاس آنا شروع کیا ہے ماشاءاللہ اپنے بھی اور بڑے اچھے طریقے سے دیکھا ہے سٹاف بھی بڑا کوپریٹیر ہے تو الحمدللہ آج یہ رات کو جب میں نے رپورٹ دیکھی تو مجھے پہلے یقین نہیں ہوا پھر میں نے والد صاحب کو بھی صبح بتایا میں نے کہا یہ رپورٹ دونوں بھی ناغرمال آگئی ہیں وہ بھی خوش ہوئے ماشاءاللہ میں نے کہا چلیں آپ سے کنسلٹ کر کے تو پھر اس کو جباران فائنلائز کریں گا کہ پوچھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے اچھا ایک تو یہ رپورٹ آپ کے بیٹے انس کی ہے اور دوسری ہے آپ کی بیٹی آیت آیت کی آیت کی آجی اچھا اس کی انس کی تو چار پرسنٹ تھا لیکن جو آپ کی بیٹی آیت کی جو رپورٹ تھی ہے ہمارے پاس انیس تین دوزار اکیس ہمارے پاس آنے سے پہلے یہ پیدا ہوئی ہے تو ایک دفعہ گھر میں اس کے وہ ناکھن کاٹے ہیں تو اس سے تھوڑا سا نا بلیڈنگ نارمل ٹائم سے زیادہ دیر بعد رکھی ہمیں گھر میں کسی نے کہا بھی گھر کے فرد نے کہ اس کو بھی چیک اپ آپ کریں اس کو پرابلم سیم ہو تو میں نے اگنور کر دیا ہے میں نے کہا یہ اتنا بڑا پرابلم اس کا ہے اگر خدا نغازت ہے اس کو بھی نکلا ہے تو میل سے ہی لڑکی ہے تو بچیوں کے لیے تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں نے اگنور کر دیا میں نے کہا اللہ کرے نا ہی ہو ایسا ہمیں اس نے جب چلنا شروع کیا تو اس کو ہم نے بٹھا دیا واکر میں واکر میں چلتے چلتے یہ کوئی اس کو آہ وہ ٹائر اڑا اس کو واکر کا تو یہ گری ہے اس کے سر پہ یہاں پہ ماتے پہ جو ہے نا ہمیں چھوڑ لگی ہے ہمیں سویلنگ ہو گئی تو سویلنگ میں وہ ہی جس طرح ہم گھر میں وہ کرتے ہیں تو کور کر دی یا کسی اور چیز کی تو وہ بارہل ایک دو دن جب اس کی سویلنگ بننا شروع ہو گی نا ہمیں تو پھر وہ پریشانی بن گئی تو پھر میں نے جو وہ اسی طرح آسپٹل ہم گئے انہوں نے کہا کہ جی اس کے جو ہے اس کو ذرا چیک کریں یہ گری ہے بچی ہم لیکن سویلنگ اس کی کم نہیں ہو رہی تو کیونکہ اس کے بڑے بھائی کہ اب اس کا بھی بتایا کہ جی اس کو فیکٹر فائر ڈیویشن سے آپ اس کو ذرا چیک کر لیں تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اوپر اوپر سویلنگ ہے انہوں نے چیک کر کے اوپر سویلنگ ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں آپ یہ میڈیسن یوز کرائیں اور پھر کچھ دن بعد دوبارہ آئیں دوبارہ جب وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو کچھ دن بعد وہ ہی جو زخم تھا اس کا وہ اس کی وجہ سے زخم فائلنگ تو تھی لیکن اس کے جو ہے وہ حواس جو ہے نا اس کے ختم ہونا شروع ہو گئے اچھا ہاں جی یہ اس کو ہم بلاتے تھے تو یہ ہم حیطب دیکھتی نہیں تھی ایک دن صبح اٹھے ہیں تو جب اس نے یہ ری ایکشن دیا نا تو حامل ہوگی پھر جو نا دوڑے لگ گئے تو ظاہری بات ہے وہ چوڑ بھی لگی تھی تو اس کا بھی ذہن میں تھا پھر اوپر سے بچہ اگر رسپونس نہ دے تو وہ بہت پریشانی ہو جاتی ہے پھر جب وہ ہسپٹل گئے ہیں تو ان کو یہ کنڈیشن دکھائی ہے تو انہوں نے فوراں اس کو جو نا ایڈ میڈ کی ہے اور انہوں نے اس کا جو ہے وہ ایم آئی سکین مگر آ کروایا ہے تو سکین میں پھر آیا کہ اس کے جو برین کے اندر جو ہے نا وہ بلیڈی خون ہے ہم 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 پریشان ہو گئے میں نے ساتھ ہی فوراں ان کو بتا دیا میں نے کہا جی اس بچی کو تو اب چیک کریں کہ اس کے بڑے بھائی کو چونکہ یہ پرابلم ہے تو یہ اس کو بھی وہ پرابلم نہ ہو تو اب کیسے اس کا اوپریٹ کریں گے تو وہی بات ہوئی جب اس کو چیک اپ بغیرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہاں واقعی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو بھی وہ سین پرابلم ہے اور اس کا انہوں نے مائنر جہاں بتایا تھا اس کو میجر بتایا تھا اسے کہتا تھا یہ میجر ہے تو انہوں نے پھر وہ فیصلہ مؤخر کر دیا اپنے سینئر سے کنسلٹ کیا تو اس کو جو ہے انہوں نے کہا جی اس کا اوپریٹ نہیں ہوگا تو میں نے کہا پھر اس کا وہ بچی ٹھیک کیسے ہوگی یہ تو ابھی بالکل ہمیں جو ہے وہ رسپونس نہیں دے رہی یہ بالکل ایسے سیدھا دیکھتی تھی عامیتر سے بلاتے تھے یا سیدھا دیکھتی رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس کا پھر وہی ہے وہ صبح شام پھر انہوں نے یہ سکور جو ہے ایف ایف ایس لگائے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کوئی سکر رمضان کا مہینہ تھا پورا پہلے دیس دن وہاں ایڈمیٹ رہے ہیں اور بیس دن تک وہ صبح شام ایف ایف ایس لگتے تھے تو پھر آستہ آستہ جو ہے اس کے وہ خواست جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہے اندر جو خون جو ہے وہ کشک ہونا شروع ہے تو پھر یہ تھوڑا سا بہتر ہوئی ہے تو یہ فرسٹ اندر اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کی چوٹ کی وجہ سے جو ہم نے باتا شروع ہے اس کا یہ فکر ہو گیا جی آپ سن رہے ہیں کہ ایک باپ کے لیے ایک فیملی کے لیے کتنا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جب اس میں کوئی بچہ ایک یا دو بچہ ان میں کوئی ایسا نکلا ہے جس پہ انہاریٹڈ پرابلم آ جائے کیونکہ یہ خاندانی معاملات بہت سارے ہوتے ہیں اور بہت سارے ماں کی ڈورنگ پلیگننسی بہت زیادہ انٹی بائیٹیک اور بہت ایک بیٹا ان کا تھا تو وہ کہتے ہیں جان نکل گئی سن کے تو جب بتانا خاص تھا دو بچے ہو جائیں تو یقیناً ایک بہت بڑا اکنومکلی سیٹ اپ آہ شروع ہو جاتا ہے سیٹ بیک شروع ہو جاتا ہے اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچے کے لیے ہسپیٹل جانا کتنا بڑا مشکل ہے دو بچوں کے لیے آپ کو بتایا کہ جب پرابلم ہوتی ہے تو انسان بلکل سٹک آٹ ہو جائے جی آپ نے دیکھ لیا ان کی آواز سن لی بات سن لی آہ ان کی مشکلات کا بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اور یقیناً یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کے خدا نہ خاص تھا بچے سروائز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح پوری فیملی کا بجٹ بعض وقت ہی بچے کھا جاتے ہیں ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ پیغام پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پہنچ جائیں کہ اب یہ بچے جن میں فیکٹر ڈیفشنسیز ہے اور ہر سال بہت سارے بچے ان کے ڈیتھ ہو جاتی ہے سویئر انجری کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کی وجہ سے یہ خدا نہ خواہتا چوڑ لگ جانے کی وجہ سے اب یہ قابل علاج ہیں اور ساری زندگی کے لیے بچے نارمل لائیو گزار سکتے ہیں اور ان کی ٹیسٹ اور کوش نارمل ہو سکتی ہیں ہمارا یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائیں ان لوگوں تک پہنچ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی وہ یا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی آپ کو بھی عجر ملے گا ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو شفاہ دے اور ہم سے بہتر کام لے اسلام علیکم موسیقی